اسلام علیکم دوستو فضائل عمال حصہ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہو کی حالت حضرت عمر رضی اللہ عنہو بسا عقاد ایک تنکہ ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکہ ہوتا کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنائی نہ ہوتا ایک مرتبہ کسی کام میں مجگول تھے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلا شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے آپ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں جب میں دوسرے کاموں میں مجگول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا وہ شخص چلا گیا آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے ماف کیا گھر تشریف لائے دو رکعات نماز پڑی اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینا تھا اللہ نے مجھ کو اوچا کیا تو گمرا تھا اللہ نے تجھ کو ہدایت دی تو زلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو تو اس کو مارتا ہے کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دیں گا بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے آپ کے گلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہرہ کی طرف جا رہا تھا ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی کافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا باہر ہی ٹھہر گیا چلو اس کی خیر خبر لے رات کو حفاظت کا انتظام کریں وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلو رہے ہیں اور ایک دیکچی چولے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر ان کے پاس گئے اور پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں دریا فرمایا اس دیکچی میں کیا ہے عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کہ یہاں فیصلہ ہوں گا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو تیرے حال کی کیا خبر ہے کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور خجورے اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے گرس اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میرے کمر پر رکھ دے میں نے عرض کیا کہ میں لے چلو آپ نے فرمایا کہ نہیں میری کمر پر رکھ دے دو تین مرتبہ جب میں نے اسرار کیا تو فرمایا کیا قیامت کے دن میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائیں گا اس کو میں ہی اٹھاؤں گا اس لئے قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوں گا میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کے کمر پر رکھ دیا آپ نہایت تیجی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے میں بھی ساتھ تھا وہاں پہنچ کر اس دیکچی میں آٹا اور کچھ چربی اور خجورے ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑی سے دعا نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کی حریرہ سا تیار ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا وہ سیر ہو کر ہسی کھیل میں مجگول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے تم تھے اس کے مستحق کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے بعد جاؤں گی تو مجھ کو بھی وحی پاؤں گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لئے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں ان کو ہستے ہوئے بھی دیکھو صبح کی نماز میں اکثر سورے کہے تاہا وغیرہ بڑی بڑی سورتے پڑھتے اور روتے کی کئی کئی سفو تک آواز جاتی ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورے یوسف پڑھ رہے تھے انما عشقو بسی و حضنی للہ ہی پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی تحجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے کابتے تھے آج بھی چودہ سو سال کے زمانے تک اس کا دب دبہ مانا ہوا ہے آج کوئی بادشاہ نہیں حاکم نہیں کوئی غیر معمولی سا عمیر بھی اپنی ریای کے ساتھ ایسا برطاو نہیں کرتا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آج سے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر